سمال کے گاڑی کی نیچے آ جاؤ گا بھائی سمال کے اے رکھ یہ کیا ہے گاڑی ہے سب گاڑی یہ کئیسی گاڑی ہے اس کی سیٹ آف لوری کار ہے سب دراصل یہ گاڑی نہیں ہے یہ تاریخ ہندوستان ہے تاریخ ہندوستان جی سب آپ کو یاد ایک زمانے میں پیٹرول چار اوپلیٹر ہوا کرتا تھا اس زمانے میرے اپا نے مجھے مکا نہیں دیا یہ گاڑی دیا اور کہا بیٹا ساری زندگی اس گاڑی میں آرام سے رہنا یہ کیا ہے یہ گاڑی کا ہارڈ حصہ ہے خیر تمہیں پیٹرول کی بات کر رہا تھا تو سب پیٹرول ایسا مہنگا ہونے لگا ایسا مہنگا ہونے لگا کہ خریدنا تو ایک طرف پیٹرول بم کے سامنے سے غزرنے کی حمد نہیں رہی تو میں نے اس کی سیٹ اور یہ فلوری نیکال دی اور اس کو دکھا مار کے چلانے لگا ہے مجھے تو تو کوئی فراوڈ لگتا ہے ذرا دیکھیں تم نے اپنے بولٹ میں کیا چھپا رکھا ہے ارے انجن کھا اس کا جب مہنگائی ہندوستان کے نووے کروڑ جنتا کو کھا گئی تو کیا میری گاڑی چھوٹا سا انجن نہیں کھا سکتی ابھی جب پیٹرول خرید نہیں سکتے تو انجن کی ضرورت کیا ہے خواہ مخواہ گاڑی کی سینے پر بوجھ پڑا رہتا ہے جب تمہاری اتنی پرابلمز ہیں تو پھر تم اس گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہو تم پیدل کیوں نہیں چلتے ویسے میں پہاڑی آدمی ہوں میں نے وہاں سنا تھا کہ شہر میں پیدل چلنے والوں کیلئے کوئی جگہ ہوتی تھی تو کیا نام کیا تھا اس کا بھول گیا میں فٹ پاتھ ہاں بھگوان آپ کا بھلا کرے فٹ پاتھ ہے فٹ پاتھ نام کی کوئی چیز شہر میں ہے تو نہیں نہیں نا اس فٹ پاتھ کی جگہ پر کئی جھوپڑے بنے ہوئے ہیں کئی دکانے بنی ہوئے ہیں کونچے لگے ہوئے ہیں کئی بیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو جگہ بچتی وہاں میں سپلٹی والوں نے اے بڑا بڑا کھڑے کھوڑ رکھے ہیں اور بردوں تو کھوڑے رکھتے ہیں لگتا کسی ایسے مردے کی قبر کھوڑی ہوئے جو ابھی تک پیدائی نہیں ہوا ہے ایک بار میں ہمیں اس کھڑے میں گر گیا تھا اور مجھ سے پڑی آنے مٹی پہ ڈال دی اس پر اگر یہ تو بھگوان بلا کرے ٹیلی فون والوں کا انہیں پھر کھڑا کھوڑا مجھے بال نکال لیا وہنہ میں اس میں آج تک پڑا ہوتا اگر پھر کبھی اس چہر میں آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا کیوں ساتھ کیونکہ آج تمہیں دیکھا تو ایسا لگا میں نے آج پورے ہندوستان کو دیکھ لیا